جب طرف حکومت کا باب کھلتا ہے تو سب سے اونچا اور سب سے آلہ درجہ پہ جو نام مہر کے سامنے آتا ہے خلیفہ المسلمین، امیر المہین، سیدنا عمر بن خطاب الفاروق بالفاروق رضی اللہ علیہ وسلم دوسرے مسلمان خلیفہ، دوسرے صحابی خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم جن کی سیاست اور عدالت دونوں میں ظاہر ہیں دل پر سیاسی عمور میں مشکور رہنے کے بعد اور دل پر قابطی و تبلیغی اصفار میں مشکور رہنے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد یہ ہی کام کرتے بھیس بدل کے، خلیفہ بدل کے نکل جاتے کبھی کسی علاقے میں، کبھی کسی محلے میں، کبھی کسی بستی میں اور جا کے ریائے کے احوال و حالات کا جائزہ لیتے معاینہ کرتے اور دو دو چاہ چاہ کی مجلسوں میں بیٹھ کے یہ سننے کے اور سمجھنے کی کوشش کرتے کہ لوگوں کامیر المومنی کے بارے میں کیا نظری آئے ہیں لوگ موجودہ حکومت کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں لوگ موجودہ حکومت کے بارے میں کیا کمیاں اور کیا خامیاں محسوس کرتے ہیں وہ ساری چیزوں کو نوٹ کرتے، دل کی تختی پر لٹتے پھر صبح میں آکے دروار میں جب پیٹھتے وہ ساری چیزیں جو ملت ہوتی اس کو مصم کرتے اور وہ چیزیں جو سادر ہونی چاہیے اور ابھی تک نہیں ہوتی ان کے فرمان سادر پر لٹتے ایک رات کشت کرتے کرتے نکل گئے ایک گلی میں ایک مجھے میں پہنچے سلناٹا ہے رات کا چاروں طرف خاموش اچھائی ہوئی ہے ایک مکان سے کسی عورت کے عشقی آشار اور بنانے کی آواز آ رہی ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس مکان کے دروازے کے دوراق سے چھانتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت چاربائی پر رہی ہے اور عشقی آشار عربی زبان میں پڑھ رہی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس لڑکی اور اس عورت کی اس حرکت پر بڑا غصہ تھا کیونکہ دور فاروق تھی وہ دور تھا اس میں کسی آدمی کو نہ تو حکومت وقت کے خلاف کا بابت کی جا سکتی نہ ہمت تھی اور نہ ہی اللہ کی حکومت میں کسی کو کسی طرح کی نافرمانی کی جا سکتی نہ کچھ صغیرہ بنا کرتا نہ کچھ قبیرہ بنا کرتا ہر عادمی اللہ کی شریعت کا بابت ہر عورت اللہ کی شریعت کی بابت ہے تو ایسے موقع میں عشقی آشار کا پڑھنا ہو بھی اتنی آواز سے کہ دروازے کے باہر اس کی آواز جائے حضرت عمر وہ یہ ناغوار ہوسرا وہ غصے میں آگے تراتیوہ کود کے گھر کے اندر تاظر ہو جب وہ عورت دیفتی ہے پہچان نہیں کھاتی تو وہ پوراں جن جاتی ہے اور مشتی ہے کہ کون اور ایسے کیسے اندر حضرت عمر فاروس رضی اللہ عنہ جہرے سے نقاب cancelledاتے ہیں کہ نے اندر تاظر ہے کہ عمرین اگہ تر جاتی ہے اب وہ عورت جاتی ہے۔ کہ سمجھ گئے ہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہیں وہ فوراً حضرت عمر سے معافی مانتی ہے اور کہتی ہے یہ مجھ سے غلطی ہوا گئی ہے اور میں آپ سے معافی مانتی ہوں حضرت عمرو نے خطاب رضی اللہ عنہ بات تو فرماتے ہیں کہ یہ غلطی نہیں ہے یہ بڑا گناہ اور گناہ ماہو نہیں کیا جائے گا اس کی تمہیں سزا دی جائے تو لڑکی کہتی ہے کہ مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے مگر کتنے عرصے میں آپ کا باہر سے اندر آنا کتنے عرصے میں آپ سے چار گناہ ہوئی ہیں میری ایک گلتی ہے اور یہ مختصر سے وقت میں آپ سے چار گلتیاں ہوئی ہیں اگر ایک گلتی کی مجھ کو سزا ملتی ہے تو ان چار گلتیوں پر آپ کو سزا ملن شاہی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جب پر جاتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھ سے جا غلطی ہوئی ہے عورت بتاتی ہے پہلی غلطی ہے رب کا قرآن کہتا ہے کسی کی جاسوس ہی نہ دو کسی کا تجسوس نہ دو میرے مکان کے دروازے کے سورا سے آپ نے جھانکے دیکھا یہ میری جاسوس ہی ہوئی آپ کا یہ اول رب کے کلام میں سلا کا دوسری غلطی کیا ہوئی رب کا کلام کہتا ہے وَقْتُ الْبُیُوتَ مِنْ اَبْوَا فِحَا کرو میں جب داخل ہو تو دروازوں سے داخل ہوگوا کرو تم دروازے سے نہیں آئے میرے گھر کی دیوار کو پوز لیا ہے آپ کا یہ عمل رب کی قرآن میں سلاح ہوا انہیں لگے تیسری جاملتی ہوئی کہ قرآن کہتا ہے لَا تَدْخُلُوْ بُیُوتَنْ غَيْرَ بُیُوتِمُ جب کسی کی گھر میں جاؤ تو اجازت لے کے جائے ہو تم میرے گھر میں داخل ہوئے میری اجازت کوئی نہیں دی تمہارے یہ تیسرا عمل جو رب کی قرآن کے خلاف ہوا پھر کا چھوٹی غلطی ہوئی قرآن کہتا ہے لَا تَدْخُلُوْ بُیُوتَنْ غَيْرَ بُیُوتِمُ حَتَّى تَسْتَعْنِسُ وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ اَخْلِهَا جب در میں داخل ہو تو قرآنوں کو سلام کیا کرو تمہارا آنا اور آنے کے بعد سلام نہ کرنا یہ رب کے قلام کے خلاف ثابت ہوئے اب یہ حضرت ممار فاروق ہیں یہ وہ شخص کھڑا ہے جو بابن لاک مورپہ میل زمین کا حاکم ہے یہ وہ شخص کھڑا ہے جو دنیا کے دو تہائی پر حکومت کرنے والا ہے یہ وہ شخص کھڑا ہے جو موجودہ وقت کے تمام مسلمانوں کا خلیفہ بادشاہ اور نائب رسول ہے لیکن اپنی رعایہ کا ادنا سا آدمی اپنی رعایہ کی ادنا سا عورت اس عمیر المؤمنی کی غلطیاں گنواتی ہے اور یہ عمیر المؤمنی گردن جگا کے اس عورت کی غلطیوں کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس کو معنصے بھی ہیں یہ ان کی طلب پر حکمرانی تھی نکلتے ہی سی دیت ہے تاکہ پتا چلے کہ دعایہ کے اندر ہمارے بارے میں کیا باتیں چل رہی ہیں جو غلط ہیں تو آئندہ ان باتوں کی سیاہ کی رہا ہے وہ لڑکی کہنے لگی کہ اب نہیں وہ بات کہ آپ نے مجھ سے میرے عشقی آشار سنے اور اپنا ذہن بنا لیا کہ میں نے غلط کام کیا تو اس کی بھی سبائی سنے کہ میرا شوہر آپ کی فوج میں بڑھتی ہے جو آپ نے فوجی نقام بنایا ہے اور سرحدوں پر فوجیوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ مجھ کی سرحد کی اسلام اور عرباب اسلام کی ربادت کر سکے اس میں میرا شوہر بھی داخل ہے اور اس کو دے ہوئے ایک عرضہ گزر چکا ہے اسی کی یاد نہیں اشعار بڑھ رہی تھی اور ان اشعار کے پیچھے میرا کوئی ناجائز مقصد نہیں تھا حضرت عمر فوراں دبے باؤں وہاں سے لوٹیں اور لوٹتے ہی اپنی بیٹی حفظہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے جھر پہنچیں اور جاتا کہ ان سے بغیر ججک اور بغیر شرم و حیاء کے اس مسئلے کا استفتہ گیا اور پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ایک بی بی اپنے شوہر کے بغیر کتنے دن یا کتنے مہینے گزار سکتی ہے ایک بی بی اپنے شوہر کے بغیر کتنے دن یا کتنے مہینے گزار سکتی ہے حضرت افضہ نے شرم و حیاء کے مارے گردن کو جھگایا اور گنگلیوں سے چار کا اشارہ کیا حضرت عمر سمجھ گئے کہ چار مہینے کا عرضہ میرا بی بی کی جدائی کے لیے کافی عرضہ ہے اوراں سارے خوجیوں کو سرحج سے پرائیا اور ایک اعلان اور فرمان سادر گیا کہ آج کے بعد سے جو فوجی سرحج پر رہے گا ہر چار مہینے میں اس کو اپنے گھر واپس آنا ہے اس کال میں تین مرصبہ ہمیں کو چھکتی دی جائیں گی اور ایک مہدود عرضہ اپنے گھر پہ گزارے گا پھر اس کے بعد دوبارہ ہم موج میں جائے گا تو یہ حضرت عمر کرتے تھے چھوٹی چھوٹی باتیں جو ریایہ سے سریف تھے اس پہ فوراں غور و غوث کرتے اگر وہ قابل ایک قبول ہوسی تو اس پہ قانون بن جائے گا موسیقی موسیقی